السلام علیکم دوستو مخاطب ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے کہ آج کل بیت المقدس میں چند دن پہلے جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی جھڑپیں ہوئی تھی جس میں متعد افراد نہ صرف زکمی ہوئے اور شہید بھی ہوئے تو اس کھتے میں ایک مرتبہ پھر تنازہ بھر گیا ہے تو اس حوالے سے حماس نے پھر یہ کیا کہ چند راکٹ داگ دیئے اسرائیل کے اوپر اور بدلے میں انہیں نے کچھ زیادہ ہی راکٹ داگ دیئے جس کی وجہ سے میرے خیال میں نوے سے زیادہ افراد جو ہیں فلسطینیوں کے بچے بوڑے عورتیں مرد وہاں پہ شہید ہوئے جبکہ سہکڑوں کی تعداد میں وہاں پر وہ لوگ زکمی بھی ہوئے اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازہ ہے وہ تقریباً ایک صدی سے زیادہ ہے فلسطینیوں کے زمین پہ اسرائیلیوں نے یہودیوں نے نہ صرف قبضہ کیا ہوا ہے لیکن اب تو انہوں نے کافی چیزیں ہڑپ بھی لی ہیں تو اس کا زب سے زیادہ جو بڑا سپورٹر ہے وہ ہے آمریکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے ترکی جو ہے وہ اکثر اس کے صدر ساتھ بیان تو دے دیتے ہیں لیکن جو بین الاقوامی سیاست ہے ان میں مسلمانوں کی وہ حیثیت ہے وہ وقیت نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکے کشمیر کا ایشو ہو فلسطین کا ایشو ہو یا وہ ساری جگہیں جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے ان کی عورتوں کی اسمت دری کی جا رہی ہے ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر میری نظر میں مسلمان ملکوں کی وہ حیثت آل تک نہیں بنی کہ وہ اس چیز پہ اثر انداز ہو سکے بین الاقوامی طور پر یونوں کے اندر تو بہت سی قرار داتیں کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے پاسٹ کی گئے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی اثر ان عام کشمیروں پر ان عام فلسطینوں پر کو نہیں مل رہا یا ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کو نہ صرف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے لیکن انہوں کو اپنی ایک الہدہ تنظیم بھی بنانی چاہیے جہاں پر صرف مسلم ممالک کو اور وہ سارے مسلم ممالک ایک دوسری کی مدد بھی کریں ایک دوسری کے معاملات میں ایک دوسری کی مسئلوں میں ایک دوسری کی ہلپ کریں تو آج کے حوالے سے ایک ہی روکیسٹ ہے مسلم ممالک سے اور ان سارے پاکستانی ہماری جو سیاستدان ہیں پاکستانی افوال سے کہ خدا رہا فلسطین اور کشمیر کے معاملات پر جب تک پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک ایک پیج پر نہیں آتے میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہو سکتا ہے اور دوسری بڑی بات ہے کہ صرف بریس کے اندر بیان داگ دینے سے کہ ہم کشمیروں کے ساتھ ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان سارے معاملات میں ہم مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے گا جہاں بھی رہے پاکستان زندہ بات